میرے عزیز کاشتکار بھائیو اسلام علیکم آج ہم دھان کی فصل میں پیدا ہونے والی بیماری پتہ لپیٹ اور اس کے تدارک کے بارے میں بات کریں گے اکثر منسون کی بارشوں کے بعد پتہ لپیٹ کا حملہ شدید ہو جاتا ہے پتہ لپیٹ جس کو لی فولڈر کہتے ہیں یہ پتہ کے کناروں کو آپس میں اپنے لواب سے جوڑ کر سبز مادہ کو کھانا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے پودہ خوراک تیار کرنے کے قابل نہیں رہتا اس کے تدارک کے لیے ہم عام طور پر دانے دار زہروں کو استعمال کرتے ہیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فصل میں ایک دوائی کو دو بار استعمال نہ کریں دانے دار عمومی طور پر دو دفعہ استعمال کی جاتی ہے پہلی دانے دار پچی سے تیس دن کی فصل پر ڈالی جائے اس کے لیے مارکیٹ میں مختلف زہریں موجود ہیں جیسے کہ مونامی، ہائپو، کارٹیپ، فیپنونل، تھائیومیت اگزام وغیرہ بہت سی کمپنیاں الگ الگ اور دو دو زہروں کا مکچر تیار کر رہی ہیں شروع میں ایسی دانے دار استعمال کریں جو کہ پی جی آر یعنی کہ پلانٹ گروتھ ریگولیٹر بھی ہو جیسے فیپنونل، اگر فیپنونل پلس کا ٹیپ کا مکچر پہلی پچیس دن کی فصل میں استعمال کیا جائے تو بہتنی رہتا ہے اس مقصد کے لیے موورز پلس کے نام سے ایک برینڈ مارکیٹ میں موجود ہے جو ایوائل گروپ مارکیٹ کر رہی ہے اس کا اثر بہت دیر پہ ہوتا ہے اور پودہ ٹیلرز زیادہ بناتا ہے اور گروتھ اچھی کرتا ہے دوسری دفعہ دانے دار زہر پچونجہ سے ساٹھ دن کی فصل کو دانی چاہیے تھائیومیت اگزام کے نام سے ایک دوائی مارکیٹ میں موجود ہے ویٹاکو برینڈ سے جو سجنٹا کمپنی مارکیٹ کر رہی ہے وہ استعمال کریں اگر کوئی کسان بھائی سپریہ کا شکین ہو تو سجنٹا کمپنی کی ویٹاکو ایف ایم سی کمپنی کی کوراجن بائر کمپنی کی بیلٹ بھی استعمال کر سکتا ہے